ہلو بیک بیک بھی تین ادر ریاکشن آج ہم آپ سامنے لکھے ہیں دو کمپریزن آف بابر آزم ویراٹ کو لی ہم آج ان کی ہر ایک چیز کے بارے میں کمپریزن دیکھیں ان کی نیٹ ورٹ لائسٹائل کار کلیکشن ہم ویڈیو کو سٹارٹ کریں میں ویڈیو کو سٹارٹ کریں اور ہاں میں ویراٹ کو لی کی طرف ہوں یہ بات ہی میں پاکستان نہیں ہوں بابر آزم کو لائک کرتا ہم مجھے پہلے ہی لگ رہا ہے کہ بھئی ویراد کولی جیتے گا کیوں کیوں کہ بھئی ویراد کولی ہے ہاں ہم نے ایک ویڈیو ان کے دیکھی تھی لازٹ ٹائم وہ ان کے اندر مطلب ہوں لازٹ ہم نے تقریبا نائی تنک کوئی ڈیڑھ سال پہلے کانوں کو ہاں لگانے والا تھا اب کوئی ڈیڑھ سال اور گزر گیا چلو 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 دیکھتے ہیں پھر لیکن میں ویراد کولی کی طرف دوستو آج کی ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آج ہم دو ورلڈ کلاس بیٹسمن بابر آزم اور ویراد کولی کا کمپیریزن کرنے والے ہیں ویراد اگر انڈیا میں کینگ کولی کے نام سے مشہور ہے تو بابر کو بھی پاکستان میں کینگ بابر کے نام سے پکارا جاتا ہے ان دونوں کے بہت سے ایسے فین بھی ہے ان کے گرگٹ کے سفر کے ساتھ ساتھ ان کے کار کولیکشن اور لائف سٹائل کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں بابر آزم کی بابر آزم کا جنم پندرہ اکتوبر انیس سو چورانوے کو لاہور پنجاب میں ہوا دوہزار تئیس کے حصہ اب ان کی عمر انکتیس سال ہے بابر کو پیار سے بوبی بھی بلاتے ہیں دوستو بابر آزم کا بچپن کافی غربت میں گزرا بابر کو اپنے کزن کامران اکمل اور عمر اکمل کی وجہ سے کرکٹ سے لگا ہوا بابر آزم کی گھر کی مالی حالات خراب ہونے کی وجہ سے بابر کو گراؤنڈ کے باہر کڑے ہو کر بول بوائی کی نوکری بھی کرنی پڑی اور ساتھ میں کرکٹ کی پریکٹیس بھی جاری رکھی اپنی محنت اور لگن کی وجہ سے دوہزار چھے میں انہیں ذرائی ترقیاتی بینک لیمیٹڈ کرکٹ ٹیم میں لیا گیا آگے چلتے ہوئے انہیں دوہزار پندرہ سولہ سال کی عمر میں پاکستان انٹرنیشنل کرکٹ ٹیم میں کلنے کا موقع ملا بس یہی سے ان کی کامیابی کا سفر شروع ہوا اور آگے چل کر دنیا کا نمبر ون پلیئر بنا اب ذرا بابر آزم کی کار کولیکشن پر نظر ڈالتے ہیں بابر لیکشڈری کارز کے کافی شوقین ہے حال ہی میں بابر آزم نے اوڈی ایٹرون جی ٹی ہری دی ہے یہ بابر کی پسند دیدہ اور سب سے مہنگی کاروں میں سے ایک ہے جس کی انڈین کرنسی میں پرائز ڈائی کروڑ ہے اور پاکستان میں آٹھ کروڑ کے قریب ہے دوسری ان کے پاس ہے اوڈی اے فائف جس کی انڈین کرنسی میں اس وقت ویلیو ایک کروڑ بیس لاکھ ہے اور پاکستان میں تین کروڑ سے زیادہ تیسری ان کے پاس ہے بلیک ہیو انڈائی سناٹا جس کی پرائز نوے لاکھ ہے اور دوستو بابر آزم کے پاس ریڈ بیس پلس جیپ بھی ہے جس کی پرائز ایک کروڑ ہے اب ذرا بابر آزم کی ہاؤس کی بات کرتے ہیں بابر اپنی فیملی کے ساتھ لاہور پنجاب میں رہتا ہے لاہور میں ان کا ایک بڑا خوبصورت ہاؤس ہے ہاؤس کو بہت ہی باری کی لیکجری ڈیزائن سے تیار کرایا گیا ہے جس میں جم، سویمنگ پول، گارڈن اور ضرورت کی تمام تر فیسیلیٹیز موجود ہیں بابر کی ہاؤس کی ایک زیکٹ پرائز تو ہمیں معلوم نہیں لیکن ہاؤس کی پرائز بیس کروڑ سے زیادہ ہے بابر کی زیادہ تر انکم کرکٹ سے آتی ہے بابر ایک گریڈ کے پلیئر ہے جسے پی سی بی انہیں منتلی چار ملین سیلری ادا کرتا ہے جو پاکستانی کرنسی میں چالیس لاکھ سے زیادہ ہے بابر پی اے سل کا ایک سیزن کیلنے کے پانچ کروڑ چارج کرتے ہیں اور ساتھی سال بابر آزم کئی سارے برینڈز کے امبیسیڈر بھی ہے جیسے اوپو، ہیلڈن شولڈرز، ایچ بی ایل، کریڈڈ بوک اور پیپسی جیسے بڑی برینڈز کی پروموشن کرتے ہیں بابر صرف ایک برینڈ کے پروموشن کے تین کروڑ چارج کرتے ہیں بابر کی ائرلی انکم دس سے بارہ کروڑ ہے اور انہوں نے کئی انویسمنٹ بھی کر رکھی ہے جس سے ان کی کافی اچھی کمائی ہو جاتی ہے بابر اتنا سارا پیسہ صرف خود کے لائف سٹائل پر نہیں خرج کرتے ہیں بلکہ بابر اپنی کمائی کا کچھ حصہ چیر ایٹی کے نام بھی کرتے ہیں بابر کی ٹوٹل نیٹ ورث آٹھ ملین ڈالرز ہے جو روپیز میں ایک سو پچیس کروڑ بنتے ہیں اب آتی ہے ویرات کولی کی باری ویرات کا جنم پانچ نومبر انیس سو اٹاسی کو دہلی میں ہوا دوہزار تئیس کے حساب سیبن کی عمر پینتیس سال ہے ویرات کو پیار سے چھکو بھی بلاتے ہیں دوستو ویرات کو بچپن سے کرکٹ سے کافی لگا ہوتا جب ویرات صرف چار سے پانچ سال کے تھے تو بیٹھ اٹھا کر اپنے فادر سے بول کرانے کو کہتے ہیں کرکٹ سے لگاؤ ہونے کی وجہ سے ان کے فادر نے ان کی کرکٹ کلب میں ایڈمیشن کرائی ویرات بہت مہنتی تھے اور اپنی مہنت کی بدولت آگے چل کر انہیں دہلی کرکٹ ٹیم نے لیا دہلی کرکٹ ٹیم میں ان کی پرفارمنس کافی اچھی رہی اور آگے چل کر انہیں دوہزار آٹھ بیچ سال کی عمر میں انڈین کرکٹ ٹیم میں کہلنے کا موقع ملا دوہزار گیارہ میں انہوں نے اپنی ٹیم کو آئی سی سی ورلڈ کپ کی ٹروفی جدوانے میں مدد کی دوہزار تیرہ میں انہیں ارجنے ایوورڈ سے نوازا گیا دوہزار سترہ میں انہیں پیدامشری ایوورڈ سے نوازا گیا اب بات کرتے ہیں ویرات کی کار کولیکشن کی اتنے بڑے پلیئر کے پاس لکجری کارز نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا ویرات کے پاس ایک یا دو نہیں بلکہ دس سے زائد کارز موجود ہے ویرات کے پاس ہے بینٹلی کونٹینینٹل جی ٹیم یہ ویرات کی پسندیدہ اور سب سے مہنگی کاروں میں سے ایک ہے جس کی انڈین کرنسی میں پرائز چار کروڑ ہے اور پاکستان میں تو دس کروڑ سے بھی زیادہ ہے دوسری ان کے پاس ہے رینج روور ووگ جس کی پرائز دو کروڑ بیس لاکھ ہے تیسری ان کے پاس ہے فلائنگ سپور جس کی پرائز ایک کروڑ ستر لاکھ ہے چوتین کے پاس ہے اوڈی آر ایٹ ایل ایم ایکس جس کی پرائز تین کروڑ ہے پانچوین کے پاس ہے اوڈی آر ایٹ وی ٹین پلس جس کی پرائز دو کروڑ ہسی لاکھ ہے اس کے علاوہ ویرات کے پاس اوڈی اے ایٹل اوڈی کیو ایٹ اوڈی آر ایس فائف اوڈی ایس فائف اور اوڈی کیو سیون بھی موجود ہے ان سب کارز کی پرائسز ایک کروڑ سے زیادہ ہے یہی نہیں ریپورٹس کے مطابق ویرات کے پاس خود کا ایک اپنا پرائیویٹ جیٹ بھی ہے جس کی پرائس ایک سو پچھس کروڑ ہے ویرات مہنگی واشز کے بھی کافی شوقین ہے ان کے پاس ایک رولیکس کی واش ہے جس کی پرائس ساٹھ لاکھ ہے اب ذرا ویرات کے ہاؤس پر نظر ڈالتے ہیں ویرات کے پاس ایک نہیں بلکہ تین ہاؤسز ہے اس وقت ویرات اپنی فیملی کے ساتھ ممبئی اومکار اپارٹمنٹ کے پینتیسوے فلور میں رہتا ہے ویرات کا یہ ہاؤس سات ہزار سکوائر فٹ پر پہلا ہوا ہے جس میں ضرورت کی تمام تر فیسیلیٹیز موجود ہیں اس ہاؤس کی پرائس چونتیس کروڑ ہے ویرات کا دوسرا ہاؤس گڑ گاؤں میں ہے یہ ہاؤس ساڑھے چار آزار سکوائر فٹ پر پھیلا ہوا ہے جس میں جم سویمنگ پول اور گارڈن بھی موجود ہے اس ہاؤس کی پرائس ہسی کروڑ ہے اور دوستو ویرات کا ایک ہاؤس دیلی علی باغ میں بھی ہے دیلی ہاؤس کی پرائس انیس کروڑ ہے ویرات کی زیادہ تر انکم کرکٹ برینڈ انڈورسمنٹس اور بزنس سے آتی ہے ویرات کو بی سی سی آئی ارلی پندرہ کروڑ سیلری ادا کرتا ہے ویرات آئی پی ایل کے ایک سیزن کلنے کے سولہ کروڑ چارج کرتے ہیں ویرات ایک ٹیس میچ کے پندرہ لاکھ چارج کرتے ہیں ایک اوڈی آئی کے چھے لاکھ اور ایک ٹی ٹوینٹی کے تین لاکھ چارج کرتے ہیں ویرات کئی مشہور کمپیوں کے برینڈ ایمبیسیڈر بھی ہے جیسے پیپسی، ہیلڈن شولڈرز اور نسلے انڈیا جیسی برینڈز کو پروموڈ کرتا ہے دوستو آپ کو یہ بات سن کر حیرانی ہوگی کہ ویرات ایک برینڈ کے پروموشن کے انیس کروڑ چارج کرتے ہیں ویرات اتنا سارا پیسہ صرف اپنے پاس نہیں رکھتے بلکہ ویرات وی کے ایف کے نام سے ایک فاؤنڈیشن بھی چلاتے ہیں یہ فاؤنڈیشن غریب بچوں کی فری تعلیم، بیمار بچوں کا فری علاج اور غریب عوام کی کانے پھینے کی ضروریات پوری کرتا ہے ویرات کی نیٹورت کی بات کر رہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی ٹوٹل مالیت 122 ملین امریکن ڈولرز ہے جو روپیز میں 1050 کروڑ کے قریب بنتے ہیں دوستو یہ تھی بابا رازم اور ویرات کی کمپیریزن کی ویڈیو کیا ان دونوں کا کمپیریزن بنتا ہے آپ ہمیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا امران بتائے گا کمپیریزن بنتا ہے کنیو بھائی کیا بتاؤں کمپیریزن تو بنتا ہی نہیں ہے ایک ہزارت چاسکوڑ وہ ایک کوئی محاورہ ہے کہاں وہ راجہ بوجھت کہاں گنگو تیلی ایسا کوئی ہے تو یہ وہ بات ہے کہاں ویرات کو لی بابا رازم میرے فیوریٹ ہیں لیکن یہ تو یار بلکل ہی پتہ نہیں کیا ہی لائف سٹائل ہے بھائی اتنے کروڑوں روپیز ان کی وہ انکم ہے ہزار کروڑ اور یہ ایک ایکسپینسف انفو تینکیو سو مچ آپ نے کمپیریزن کیا تو بھائی لیکن آپ نے کم بتایا ویرات کو لی کے بارے میں ان کے جو انسٹا فولورز ہیں ٹھیک ہے یوٹیوب فولورز ہیں جتنے بھی ہیں بہت سارے ہیں ٹویٹر پہ بھی ہیں تو ان کو تو بھی آپ نے کاؤنٹ ہی نہیں کیا ان کی انکم جو آتی ہے وہ وہ الگ ہے باقی برینڈز بھی آپ نے کم بتایا میں نے تو بہت زیادہ پاکستان میں بھی رہے کہ ان کی برینڈز دیکھے ہیں جتنے جتنے ہیں تو وہ بھی بہت زیادہ ہیں باقی کار کولیکشن ہوگی پھر ان کی وائف انوشکا شرمہ ہوگی انوشکا شرمہ ان کی تو نہیں ہے لیکن ملو ان کی ہے لیکن وہ تو ان کے پیسے الگ تو بھئی یہ کیا ہی بات ہے بابر آزم بچارے ہر بندہ سٹرگل کرتا انہوں نے بھی کی ٹھیک ہے ویرات کولی جی نے اور بابر آزم نے اپنے دم پہ اپنے بچارے غریب گھر سے تھا اس نے شرگل کی وہ اس نے محنت کی کچھ بنا پھر اس نے اپنا بنایا تو ہر بندے کی اپنی اپنی لائف سٹوری ہے ہر اپنی اپنی لائف کی ڈیفکلٹس ہیں تو اس طرح سے بہت مجھے اچھا لگا اور میں تو چاہتا ہوں ہر بندہ آگے جائے تو مجھے ویرات کولی ویسے گل میں نے بابر آزم کا مانگا تھا سسٹم لیکن مجھے مجھے تو یہ ویڈیو بہت زیادہ اچھی لگی اور مطلب ہمیں پہلے آئیڈیا تھا ماشاءاللہ سے کتنا زیادہ کماتے ہیں اور یہ کیا چیز ہے ہم نے پہلے بھی ہم نے ایک ویڈیو پر ریاٹ کیا تھا لیکن وہ صرف ویرات کولی کی لائف سٹائل پہ تھا کمپیرزن نہیں تھا ہم لوگ ابھی کنفیوزن میں تھے کہ شاید بابر آزم جو ہیں وہ ان سے زیادہ ہوں یا کم بھی ہو سکتے ہیں مگر ہمیں یہ تھا کہ برات کولی تو بھئی ہیوی چیز ہیں تو وہی بات ہوگی سو جیسے میں جلی سے برات کولی کہا کہ برات کولی طرف میں ہوں اور عمران بچہ رہے ہیں لیکن خیر میں نہ میں برات کولی کی جگہوں پہ ہوں نہ عمران بابر آزم ہے وہ وہ میں ہم ہم ہے تو آپ لوگ لائک کرو کیا پتا ہم بھی کسی کونے میں جا کے تھوڑا تھوڑا کبھی ہمارا کمپریزن بھی آج ہے بابر آزم کے ساتھ تو بس فرینڈ جیت ہمارا آج کے ریکشن ہے ہیو آپ کو بہت زیادہ اچھا لگا اگر آپ کو اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک کریں چینل سبسکرائب کریں اور بہت زیادہ